ڈاکٹر ارشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پر ویلکم آج ویڈیو میں بات ہوگی کہ ہم مرگیوں کی کوت مدافت میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں قدرتی طریقے سے قدرتی چیزوں کا استعمال کر کے کوت مدافت یعنی بماریوں کے خلاف لڑنے والی طاقت جوتی ہے جس کو ہم ایمینٹی کا نام دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرگیاں بماریوں کے خلاف جنگ جیت جائیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کی کوت مدافت میں اضافہ کریں اور اس کے لیے آپ ان کی خوراک یا پانی میں کچھ چیزیں شامل کریں گے متوازن غزہ، صاف اور تازہ پانی، جڑی بوٹیاں، پھل سبزیاں، بیج اور مختلف اقسام کے اجناس مرگیوں کے لیے طاقت کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں یہ اشیاء جسم سے زہر ہتم کرتی ہیں ویٹمن اے، ویٹمن سی، ویٹمن ای، سیلینیم اور زنگ کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں سکرین پہ میں آپ کو ابلے ہوئے چاول دکھا رہا ہوں یہ آئرن اور کیلشم کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہوتے ہیں ان میں کم مقدار میں نشاستہ ہوتا ہے، کم مقدار میں ریشہ ہوتا ہے اور پروٹین کی مقدار اس میں زیادہ ہوتی ہے اگر ہم تیس چوزوں کے لیے سو گرام چاول ہفتے میں ایک مرتبہ انہیں ایسے ہی بوائل کر کے دیں اور اگر ہم مختلف دالوں کو ابال کر ان کا امیزہ بنا کے اپنے چکس کو دیں اگر ہمارے پاس تیس چوزے ہوں اور ہم پچاس گرام ہفتے میں دو مرتبہ انہیں آفر کریں تو یہ پروٹین کا، ریشے کا، ویٹامنز، منرلز کا بہت اچھا ذریعہ ہوتے ہیں یہ غزائیت سے برپور ہے آپ کے چکس کے لیے اچھی کوتے مدافت پیدا ہوتی ہے چوزوں اور مرگیوں کے لیے انڈوں کے ساتھ لہسن دینا بھی ان کے کوتے مدافت میں اضافہ کرنے کا ایک شاندار طریقہ ہوتا ہے اگر تیس چوزے ہیں تو ایک انڈا ابال کر چھیل کر ٹکڑے کر کے اس میں لہسن کی ایک کلوو یعنی کہ ایک طریقہ اگر میں مکس کر کے انہیں دیں اسی ہم الگ الگ بھی کھلا سکتے ہیں اور ان کی چوزوں کی خوراک میں شامل کر کے بھی دے سکتے ہیں تو یہ بھی ان کے اندر بماریوں کے حلاف لڑنے کے لیے بہت سے زیادہ جراسی موں کو اپنے جسم سے ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا طریقہ کار سمجھا جاتا ہے آپ بائلڈ ایکس کو الگ بھی دے سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کے ساتھ لہسن مکس کرتے ہیں تو اس سے جو چکس کے اندر جو کوت مدافت پیدا ہوتی ہے جو امیونٹی پیدا ہوتی ہے وہ سادہ انڈے کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی اگر آپ اپنے چوزوں کو اپنی مرگیوں کو جو کو پیس کر اس کا ایک چھوٹا سا میدہ سا بنا کے وہ اپنے برڈز کو دیتے تو یہ جسم سے کولیسٹرول لیول کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو گریلو مسالہ جاتا ہوتے ہیں جو آپ کے گیچن میں پڑے ہوتے ہیں ان میں میتھی، حلدی، سونف، الائچی اور مختلف قسم کے جو بیج ہوتے ہیں جو آپ نے گریلو بمانے پر رکھی ہوتے ہیں یا ان سے سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں جو خیرتوں میں بھی آپ ڈالتے ہیں مسالہ کے سورج مکھی کے بیج، تل، تلسی، دالیں مختلف قسم کی ہوگئی دال مونگ کی، دال مسور، کالی دال، دال ماش یہ جو مختلف دالیں ہوتی ہیں یہ نشاستہ کا، پروٹین کا، فیٹ کا، مرگیوں کے اندر، چوزو کے اندر، وائٹمانز اور منرلز کا بہت ہی اچھا ذریعہ کنزیڈر کی جاتی ہیں اگر جسم میں کسی اسے پہ سوزش ہو جائے یا کسی اسے پہ انفیکشن ہو جائے کسی قسم کا تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے چونکہ یہ ویڈیو کوئت مدافت کے والے سے ہے تو یہ ساری چیزیں کوئت مدافت میں بہترین کردار ادا کرتی ہیں کوئت مدافت کیا ہوتی ہے اندرونی طور پر جسم کو اتنا صحت ماند رکھا جائے کہ وہ بماریوں کا مقابلہ کر سکے وہ موسم کے تناؤں کا مقابلہ کر سکے تو یہ بھی اگر آپ کے پاس تیس چوزے ہیں تو آپ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں یہ آپ تیس گرام روزانہ کے حساب سے ہفتے میں ایک مرتبہ دے سکتے ہیں یہ میں آپ کو پرو بائیوٹکس دکھا رہا ہوں پرو بائیوٹکس کے طور پر آپ ان کے اندر کوئی بھی چیز شامل کر سکتے ہیں بزار سے لے کے یہ سامنے کی جانب آپ شنہ مون دیکھ رہے ہیں یہ سامنے میں نے آپ کو دارچینی دکھا رہا ہوں اس کا بھی آپ پیس کر اس کا ایک امیزہ سا بنا کے اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں یہ میں آپ کو پرو بائیوٹک کے طور پر یوگرٹ دکھا رہا ہوں دئی دکھا رہا ہوں دئی کو آپ اپنے برڈز کے اندر روزانہ ان کی خوراک کے اندر دن کی خوراک کے اندر آپ مکس کر سکتے ہیں جو پمکن سیڈز ہوتے ہیں جو کلدو کے بیج ہوتے ہیں اس کے لوا جو علسی کے بیج ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اگر آپ کے پاس تیس چوزے تو بیس گرام روزانہ کے حساب سے ہفتے میں ایک مرتبہ آپ انہیں استعمال کریں گے تو گریلو پمانے پہ قدرتی طور پہ انٹی بائیٹکس بنانے کے لیے انٹی وائرل بنانے کے لیے انفیکشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ چیزیں آپ کے پاس لازمی طور پہ موجود ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے کہ آپ بزاری پروڈکس بہت زیادہ آپ استعمال نہ کریں اس کے لوا آپ کے پاس آپ نے سبزیاں لازمی ہوگا نہیں ہیں یہ میں آپ کو سامنے کے گوبی دکھا رہا ہوں گوبی کے آپ چھوٹے سے چھوٹے سے ٹکڑے کر لیں گے جو بند گوبی ہوگی اور اس کے لوا جو آپ کے پاس جو اپنے پالک وہاں پہ گائی ہوئی ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کر لیں گے اور انہیں آپ ویٹامنز اور منرلز کی بہت زیادہ سپلائی کے لیے آپ انہیں دو سو گرام فی ہفتہ کے ساتھ سے استعمال کریں گے فی تھرٹی چکس یعنی کہ پر تیس چکس یہ میں سامنے جو آپ کو کیلہ دکھا رہا ہوں سامنے آپ اس کے بعد یہ ایپل دیکھ رہے ہیں سیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کے چکس اور آپ کی مرگیوں کے اندر کوتے مدافت کو بڑھانے کا ایک بہت ہی شاندار بہت ہی بہتری طریقہ ہے اور اگر آپ اپنے چوزوں یا مرگیوں کے پانی میں ایک لیٹر پانی کے اندر اگر آپ تیرہ ایمل سرکہ ڈالتے ہیں تو اس سے وہ بہت سی بماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں کیڑے بھی اسے ختم ہوتے ہیں خون سے ٹاکسن یعنی کہ زہر ختم ہوتا ہے سانس کے مسائلوں بلگم ہو وہ بھی اسے ختم ہونا شروع جاتی ہے یہ ایک انٹی بائٹک کے طور پر کام کرتا ہے زخم سے جراسیم کشی کے طور پر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یعنی انٹی سیپٹک کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے حازمہ بھی آپ بہترین کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ابھی آپ کو جتنی بھی چیزیں دکھائی جتنی بھی چیزوں کے میں نے آپ کو نام بتائے ان ساری چیزوں کو آپ الگ الگ طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں دو یا تین کا کمبینیشن بنا کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ڈوز آپ نے وہی رکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو آپ کٹھا کر کے ان کا امیزہ بنا لیں اور ہفتے میں ایک ہی مرتبہ آپ اپنے برڈز کو اگر یہ سارا امیزہ کھلاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ قدرتی قسم کی طاقت ان کے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس صورت میں آپ کو دوسرے ملٹی ویٹامنز دوسرے الیکٹرولائٹس انٹی بارٹکس اور دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ایک بالکل حقیقت بات ہے کہ جب بھی آپ اپنے برڈز کو اپنے چکنز کو اپنے چھوٹے چکس کو ایک قدرتی ماحول فرام کرتے ہیں قدرتی غزاء انہیں دیتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر بماریوں کے حلاف لڑنے کی جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ دوسری چیزوں سے پیدا نہیں ہوتی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میڈیسنز تو بالکل نہیں ہیں یہ ہم برڈ کے لیے استعمال کریں گے ٹونک کے طور پر انہیں طاقت فرام کرنے کے لیے انہیں انرجی فرام کرنے کے لیے یہ چیزیں ہم استعمال کریں گے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے مسالہ جات میں شامل ہوتی ہیں یہ انسانوں کے لیے یہ جنوروں کے لیے یہ پرندوں کے لیے سب کے لیے کوت مدافت کا طاقت کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہوتی ہیں مختلف قسم کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے برڈز کے لیے ویٹامنس کا منرلز کا اچھا سورس ہوتی ہیں وہ انٹی وائرل بھی ہوتی ہیں یعنی کہ وائرس کے حلاف بھی وہ کسی نہ کسی ہر تک برڈز کے اندر انفیکشن کو پھیلنے سے روکتی ہیں ایک اور بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کے برڈز کو جب بھی بلگم آپ محسوس کریں ان کے اندر ہے گلے سے ان کی خرخر کی آوازیں نکلنا شروع ہو جائیں تو جب بھی آپ ان کو دارچینی کا کعوہ بڑھا کے وہ آپ ان کے موہ میں دو دو تین تین کترے ڈالیں گے تو ان کو ہمیشہ اس سے کوئی نہ کوئی افاقہ ضرور ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کپ پانی آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے بیس گرام دارچینی ڈالنی ہے لیکن وہ پیس کے ڈالنی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد جب وہ نیم گرم ہو جائے انگلی لگا کے اسے چیک کر لیں جب وہ پینے کے قابل ہو جائے تو تب وہ آپ اپنے برڈز کے سامنے اگر پیس کے بجائے آپ کے پاس پندرہ چکس ہیں یا پندرہ مرگیاں ہیں تو اس صورت میں آپ اس کی ڈوز تھوڑی کم کر لیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے برڈز کے اندر استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو میڈیسنز کے اوپر حراجات کا سامنہ نہ کرنا پڑے آپ کو اپنے چکس کی اپنے برڈز کی اموات کا سامنہ نہ کرنا پڑے امید ہے یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیوز کی طرح آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ